موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الكریم قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من كان يؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا اور لیثبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں زندگی کو بہتر انداز میں گزارنا چاہتے ہو سماج میں بھی آپ کی عزت بنی رہے آپ سنجیدہ آدمی کہلائیں اللہ رب العزت کے یہاں بھی آپ کا وقار و عزت محفوظ رہے قیامت میں آپ پکڑے نہ جائیں اللہ رب العزت کے عذاب سے محفوظ رہیں تو ایک نسخہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتلایا لیکن آپ دیکھئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے دو چیزیں پہلے ذکر فرمائے اگر آپ کا ایمان باللہ یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان اور آخرت پر ایمان یہ سچا ہے درست ہے صحیح ہے تو آپ کو چاہیے کہ جب موں کھولیں تو اچھی بات بولیں ورنہ خاموشی اختیار کریں یہ سمجھنا کہ اللہ نے زبان دی ہے تو ہم اس کا جا بے جا ہر وقت استعمال کر سکتے ہیں یہ بہت خطرناک چیز ہے ہمارے جسم میں زبان سے زیادہ خطرناک چیز ہمارے لئے کوئی اور نہیں ہے یہ ہمارے جسم کا وہ حصہ ہے کہ ہمارے سارے جسم کے آزا آنکھ ناکھ ہاتھ پیر سب اس سے کہتے رہتے ہیں کہ تو ہمارے اوپر ظلم اٹھا تو کنٹرول میں رہے تاکہ ہم بچ جائیں ورنہ کرے گی تو اور بھریں گے ہم زبان چلتی ہے تو گالی گلوج بھی کرتی ہے غیبت و چوگلی بھی کرتی ہے لڑائی جگڑے بھی کرتی ہے فساد اور فساد انگیز باتیں بھی کرتی ہے برسوں کی دوستی کو منٹوں میں ختم بھی کرتی ہے جو آدمی ہمارا دوست تھا چند لفظوں سے دشمن بنا دیتی ہے ہماری زبان بڑی خطرناک ہے مفید بھی ہے کہ ہم اس سے تلاوتِ قرآن کرتے ہیں ذکرِ الٰہی کرتے ہیں رسولِ اکرم پر ضرور پڑھتے ہیں لیکن اگر بے کنٹرول یہ چلے تو ہمارے لئے سخت نقصان دے ہیں اس لئے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پر ایمان ہے قیامت پر یقین رکھتے ہو کہ کل قیامت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہوگا جو کچھ ہم نے کیا ہاتھ پیر سے اور زبان سے جو کچھ کہا تو فَلْيَقُلْ خَيْرًا اگر کوئی اچھی بات ہے تو آپ ضرور کہیے ورنہ خاموش رہی ہے اسی میں آپ کی آفیت اور اسی میں نجات ہے اسی میں دنیا کی بھلائی ہے اور اسی میں آخرت کی بھلائی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی